اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم دنگولی مسلم ذائقے میں فیش کری ریسی پی بنائیں گے وہ بھی بہت ہی یونیک طریقے سے جس میں ہم کیول حلدی اور ایک چمچ مرس کا استعمال کریں گے باقی مسالے پیس کا تیار کریں گے چلو ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کاتلا فیش لیا جسے ہم نے اچھی طریقے سے دھوک کر ساف کر لیا اور یہ فیش بہت ہی بڑے سائج کی فیش ہے اب ہم اس میں ایک چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر اور ایک چمچ نمک ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس مسالے کو بہت اچھی طریقے سے فیش کے ساتھ ملا لیں گے جس سے مسالے بہت اچھی طریقے سے ان فیش میں گھوس جائے اور اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے اس کے بعد ہم فیش فرائی پین کو گرم کریں گے اس میں تیل ایٹ کر دیں گے ساتھی ہم اس میں ایک ایک کر کے شارف فیش ایٹ کر دیں گے فیش کو ہمیں نیچے کے طرف اچھی طریقے سے کڑاکی کی فرائی کرنی ہے یہ فرائی ایک دم ریڈیش ٹائپ کا ہونا چاہے تب ہی یہ ریسیپی بہت ڈیلیشیس بنے گا ایک طرف بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے اب ہم دوسرے طرف بھی اچھی طریقے سے پلٹا کر بہت اچھی طریقے سے دوسرے طرف بھی فرائی کر لیں گے یہ فیش فرائی بہت ہی کڑاکی کی بن کا تیار ہو چکے اب ہم کچھ انپورٹن انگریڈینٹ جو اس ریسیپی میں تیار کریں گے جیسے دو سے تین پیانچ کے اس طریقے سے باریکے سے کٹ لی ہے کچھ انپورٹن انگریڈینٹ میں جیسے آتا ہے ڈرائی ریڈ چیلی ایک چمل سابو جیرے ایک چمل دھنیا ادرک رسون کا پیسٹ دھنیا پتہ کا پیسٹ اور ڈرائی ریڈ چیلی اور دھنیا اور جیرہ کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم کلے پوٹ کو گرم کریں گے اور اس میں دو چمچ کے قریب سرسوں کا تیل ایٹ کر کے پانچ فورنگ ایٹ کر دیں گے پانچ فورنگ کو چٹے دے تک فرائی کریں گے اس کے بعد ہمیں ایک ایک کر کے سارے کٹے ہوئے پیانچ ایٹ کر دینا ہے پیانچ کو بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے فرائی کرتے رہنا ہے دس سے پندرہ منیٹ ہمیں پیانچ کو بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے اس پیانچ کو ہم زیادہ نہیں فرائی کریں گے کیونکہ ہمیں اس پیانچ کا فلیور ہی چاہیے مچھلی کے ریسیپی میں اب ہم نے سارے پیسٹ کو اس میں ایٹ کر دینا اور پیانچ کے ساتھ پیسٹ کو بھی بہت اچھی طریقے سے فرائی کرتے رہنا ہے اس میں سے ایک مسالوں کا ایک الگ سا ہی فلیور آ رہا ہے جب ہم سلبرٹے میں اس طرح کے مسالے پیسٹ بناتے ہیں تو اس کا فلیور بہت ہی ڈیلیشیس کا ہوتا ہے اب ہم ایک چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں گے ساتھی ہم ایک چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے پھر ہمیں ان مسالوں کو بہت اچھی طریقے سے پیانچ کے پیسٹ کے ساتھ ملانا ہے اس مسالے کو کم سے کم ہمیں پندرہ منٹ تک بہت اچھی طریقے سے بھونتے رہنا ہے جتنا اچھے سے مسالے کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا مسالوں میں سے تیل نکلنا شروع ہو چکا ہے مسالے بھی بہت اچھے سے پک چکے اب ہم اس میں ہاف گلاس کے قریب پانی ایٹ کر دیں گے پانی کو بہت اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ ملا لیں گے پھر ہم اسے ڈھک کے رکھیں گے دھیمی آج میں جب ڈھکن کھول کر دیکھیں گے جب پانی میں بہت اچھا سا بوائل بھی آ چکے فلیور بھی بہت اچھا رہے پھر ہم اس میں سارے فیش ایک ایک کر کے ایٹ کر دیں گے ہم نے چار پیس کے قریب فیش ایٹ کیا اور اسی کے حساب سے مسالے بھی تیار گے پھر ہم اس میں ایک چمچ کے قریب سرسو کا تیل اٹ کر دیں گے جس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا فیش میں پھر اسے دھیمی آج میں ڈھک کر رکھیں گے فیش کی ریسیپی آپ کئی طریقے کے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بٹے ہوئے مسالوں کے ساتھ فیش بنائیں گے تو وہ فیش بہت ہی ڈیلیشیز بنے گا یہ فیش کی ریسیپی ریالی بہت ہی ڈیلیشیز بن کر تیار ہو چکا ہے اس ریسیپی کو آپ دو فیر کے وقت چاول کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ریسیپی میں میں نے بہت ہی کم مسال استعمال کے تب بھی یہ ریسیپی بہت ہی ڈیلیشیز بنی ہے اور اس کا جو گریوی ہے وہ تو اور بھی ڈیلیشیز ہے پھر آپ اس طریقے کی فیش ریسیپی ایک بر بنائیں گے تو آپ کو بار بار بنانے کا من کرے گا اس ریسیپی کو آپ دو فیر کے وقت چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھائیے آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کا گریوی بہت ہی کمال کی بنی ہے اگر آپ کو میرا سیمپل سا ریسیپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنا اس کے بعد میں ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں